ان کی جالی ان کی جالی ان کی جالی ان کی جالی وہ سمار وہ روزہ ان کا ان کی جالی ان کی جالی وہ سمار وہ روزہ ان کا ان کی جالی ان کی جالی ان کی جالی وہ سمار ان کی جالی ان کی جالی ان کی جالی وہ سمار کتنا پرنور ہے والا ہا وہ کچا ان کا کتنا پرنور ہے والا ہا وہ کچا ان کا کتنا پرنور ان کی جالی وہ سوا اور وہ روزہ ان کا کتنا پرنور ہے والا ہا وہ کچا ان کا کتنا پرنور ہے والا ہا وہ کچا ان کا کتنا پرنور ہے دیکھتا ہوں کہ میرے نہ کہنے کے باوجود بھی کیا آپ واقعی نہیں بولتے ہو نہیں میں کہوں گا تو نہیں آپ سے لیکن یہ آج دیکھ کے جاؤں گا کہ یار اگر کوئی نہ کہے تو کیا لوگ واقعی سبحان اللہ نہیں کہتے مطلب یہ ہے کہ آپ نے شاعروں کی عادت خراب کر رکھی یہ دیکھ کے جانا ہے مجھے کہوں گا نہیں آپ سے سبحان اللہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور دیکھتا ہوں کیا سچ میں نہیں بولیں گے آپ اگر نہیں بولیں گے تو کل سے اگر ایک گھنڈا پڑوں گا تو آدھا گھنڈا کسی بھی میفیل میں صرف سبحان اللہ کہہ لگا کیا کریں مجبوری جب آدمی خود سے نہیں گئے گا تو دھکا ہی مارے گا لیکن آج یہ ٹرائی کرتا ہوں میں زندگی میں پہلی بار یہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنی دیر ہو چکی اور میں فیل ابھی تک بہت زیادہ خاموش ہے بہت کم ہوتا ہے ایسا لیکن دیکھتا ہوں ان کی جالی ان کی جالی وہ سوا اور وہ روضہ مجھ گناہگار سے انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا میمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے کچھ ایسا تسور میں سما جائے مدینہ کچھ ایسا تسور میں سما جائے مدینہ دیکھوں میں جدھر صرف نظر آئے مدینہ سبحان اللہ بولیں گے تو اچھا لگے گا محفل آپ کی ہے حضور کی محفل ہے آپ کے بولنے سے حضور کی محفل اور خوبصورت ہو جائے گی تو آپ کا کوئی نقصان ہے تو آپ بولیں گے انشاءاللہ تو اچھا لگے گا کچھ ایسا تسور میں سما جائے مدینہ دیکھوں میں جدھر صرف نظر آئے مدینہ کھل جائیں گی ایک پل میں ہی بیمار کی آنکھیں بس 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 کان میں کہہ دے کوئی لے آئے مدینہ آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے تیبہ میں بھلا لو آقا میرے آقا مجھے تیبہ میں بھلا لو سونے نہیں دیتی ہے تمہرنہ مدینہ سونے نہیں دیتی ہے تمہرنہ مدینہ کیوں 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 موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا اتنی بڑی محفل ہے ایک بات پوچھوں میں آپ سے تو آپ بتائیں گے وقت ہے نا میرے پاس ایک بات بتائیے اتنی بڑی محفل ہے یہاں سے لے کے وہاں تک لوگ بیٹھیں کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ اس نے جنب دیکھی ہو بولی ہے کوئی بندہ نہیں جنب میں جانے کے لیے اس کے کچھ term's of condition ہیں اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو آپ کو پہلے مرنا پڑے گا وہ بھی ایمان کی حالت ایسا نہیں کیا ایسا ہی مر جائیے کہا تو محمد علی بھائی نے دکا مرنا پڑے گا تو چلو مر جاتے ہیں جنت میں چلیں ایمان کی حالت میں مرنا پڑے گا بس سمجھ میں آ رہی ہے بولو نا یار میں انسانوں کے بیش کروں ہاں ہوں یعنی جنت میں جانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا وہ بھی ایمان کی حالت میں اس کے بعد قبر کی منزل آئے گی وہاں سے گزرنا ہے پھر حشر کی منزل آئے گی وہاں سے گزرنا ہے بلسرات کی منزل ہے وہاں سے گزریں گے پھر آپ کو اللہ کی رحمت جنت میں لیں اتنی ساری چیزیں ہیں ارے بولو نا ہیں اب دیکھیں آپ مطلب یہ ہے اس کا کہ اگر موت نہ آئے اگر موت نہ آئے تو ہم جنت میں جنت میں اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ پھر موت کا احسان ہے جنت میں جانے کے لئے بولو بات صحیح ہے تو پھر اب شیر سنو زندگی میں جنت دیکھنی ہے تو مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے تو یہ سب کرنا ہے مگر اگر زندگی میں کسی کو جنت دیکھنی ہے تو پھر بات کیا ہے آپ تک پہنچاتا ہوں ثابت کرنا کٹ سہرہ والوں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ پوری دنیا دیکھے گی پتہ چلے گا کیسا سنا تھا کٹ سہرہ والوں سن کے بتانا کچھ ایسا تسہور میں سماج آئے مدینہ دیکھوں میں جدھر صرف نظر آئے مدینہ کیوں کیوں موت کا احسان کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا جنت جسے جانا ہو چلا جائے مدینہ جلت جسے جانا وہ چلا جائے مدینہ جلت جسے جانا وہ چلا جائے مدینہ دیکھے کر گو برد خیزرہ وہ تھڑکنا دل کا دیکھے کر گو برد خیزرہ وہ تھڑکنا دل کا یاد آتا ایک بندہ خاموش نہیں رہنا چاہیے یاد آتا یاد آتا ہے مجھے روز مدینہ ان کا نارے تکبیر نارے ریسالات ذکرے سردائے کربلا نارے تکبیر بہت خوب بہت خوب بہت خوب بڑی مہر بہت بتاؤ بتاؤ تورے گاؤں ایک آدمی توں سے بولواوا تے نا ہی بولو تھی ہم تو بہرے سائے لگاؤ بابو لگاؤ 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 مجھے روز مدینہ اُلے کا یاد آتا یاد آتا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا متعا اللہ کی غزم یہ جتنے نوجوان لوگ بیٹھے بزرگوں سے تو نہیں کہوں گا لیکن یہ جتنے نوجوان بیٹھے اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ محفیلوں میں نوجوان بولنے سے شرماتا کیوں اللہ کی ہوتلوں پر بہت بولتا ہے جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بہت آواز نکلتی ہے جہاں بولنا چاہیے وہاں نہیں نکلتی اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کے پیدا اور اس نے کرم بالائے کرم یہ کیا ہے کہ اس پروردگار نے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کمو بیش دو لاکھ چوبیس ہزار امبیاء اکرام اس دنیا میں بیجے مگر اس نے سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ اس نے اپنے سب سے تیارے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے وہ چاہتا نا وہ تو کنکر مچھر پتھر کچھ بھی بنا کے پیدا کر دیتا ہے مگر اس نے اگر بولنے والا انسان پیدا کیا ہے بولنے والی زبان دی ہے تو کم سے کم اس کے نام پہ ہمیں اور آپ کو ضرور بولنا چاہیے پھر ہم مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو اچھا لگے گا یاد آتا ہے مجھے روز مہدینہ ان کا یاد آتا بہت دباز بس یہی چاہتا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں یہ لے جائیے یہ نہیں اچھا ایک بار بھی مانگا ہے میں نے کہ کوئی دس روپے دیتی مانگا نہیں تو جب نہیں مانگتا ہوں تب دیتے ہو محبت سے اور جو چاہتا ہوں وہ نہیں کرتے پیسے نہیں دوگے تو شکایت نہیں ہے مگر اچھا نہیں سنوگے تو شکایت تو میری بنتی ہے میں کر کے جاؤں گا چونکہ آپ میرے اپنے لوگ ہو میرے بھائی ہو میرے علاقے کے لوگ میں آپ سے شکایت نہیں کروں گا تو کسے کروں گا مل کے پڑھئے یاد آتا ہے مجھے رو ان کا یاد آتا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدہ مدینہ ہے جو بولے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے تاکہ پتا چلے کہ کون بول رہا ہے اور کون نہیں بول رہا ہے انتیاب ہو جائے جو بولے وہ اپنا دائنہ ہاتھ اٹھا کے بولے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدہ مدینہ ہے مدینہ ہے دنیا والے تو درد دے تیری درد دل کی دوا دوا مدینہ ہے درد دل کی دوا دوا مدینہ ہے جلوے کبریا مدینہ ہے پڑھئے سلے اللہ مدینہ ہے مدینہ ہے کاش آقا کہے بلا کے مجھے دیکھ کیسا میرا مدینہ ہے دیکھ دیکھ کیسا میرا مدینہ ہے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینہ سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینہ سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے مدینہ ہے دیکھ کرگو پیدے خیزرہ ہاتھوں کو اٹھا گے یاد آتا ہاتھوں کو اٹھا گے مجھے رو زمدینہ واہ دیکھ سبحان اللہ یاد آتا ہے مجھے رو زمدینہ ان کا سبحان اللہ بہت خوبصہ ان کا یاد آتا جب حسن تھا ان کا جلون واہ واہ بہت خوبصہ اچھا اب اتنا مجھے بتا دو اس کے بعد کوئی بات اب نہیں ہونی ہے چونکہ اب آپ اس ٹریک پہ آ چکے ہیں جہاں مجھے آپ کو لانا تھا تو اب صرف ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے اتنا بتا دو کہ اب آپ کو اچھا لگ رہا ہے کی نہیں اگر لگ رہا ہے تو میں اور محنت کروں لگ رہا ہے دل لگ رہا ہے ہاں یاد آتا ہے مجھے رو مدینہ ان کا سبحان اللہ ان کا یاد آتا جب حسن تھا ان کا جل و نمہ انوار کا آلم انوار کا آلم ہم سارے فدا ہیں بندے کے ہم سارے فدا ہیں بندے کے جی دیدار کا آلم کیا ہوگا دیدار کا آلم کیا ہوگا تیبا سے ہوایں آتی ہیں ہم سب کو سکو مل جاتا ہے اس اس پار کا جب یہ آلم ہے اس پار کا آلم اس پار کا آلم ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر اون جگھ مگ جہ مگ جگ مگ جگ مگ اے ji open . o реб� ان جگ مگ جگ ، ان ادھر این جگ جگ مگ جگ مگ جگ مگ طاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم بلندہ آوازے سرکار کا عالم سرکار کا عالم کیا ہوگا ہے ابوبک روہو میں اور غلیموں لالی ہے ابوبک روہو میں اور غلیموں لالی بیچ میں چاروں کے بیٹھا ہے وہ آنکہ ان کا بیچ میں چاروں کے بیٹھا ہے وہ آنکہ روزہ سیدہ زہرہ سے جو دیکھا میں نے اللہ کریم کی بھارگاہ میں دعا ہے مولا آپ سب کو مدینہ پہنچائے آمین اور بہت جلدی مدینہ جائیے مدینہ شریف جائیں گے تو جو حضرات گئے ہیں ان سے پوچھیں وہ بتائیں گے آپ کو کہ مسجد نبیوی شریف ہے سرکار کا روزہ اتحر ہے اس کی جنت البقی کی طرف مسجد نبیوی کا کچھ حصہ ہے اس کے بعد ایک گیٹ ہے بہت بڑا دروازہ ہے جس کو جنت البقی کا دروازہ کہتے ہیں تھوڑی ہی دور اس کے اندر آپ حاضر ہوں گے تو پھر اس ذات اقدس کی مدار پاک ہے جس کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے واہ ایک بار کہتے ہیں یا سیدہ یار پہلی بار کہا تھا تو ذرا دل سے کہنا چاہیے دل سے دل سے یا سیدہ میں اپنی کیفیت بیان کرتا ہوں میری اللہ کا شکر دو بار حاضری ہوئی ہے اور دعا کریں کہ زندگی میں یہ تسلسل ٹوٹے نہ برقرار رہے تو آپ کو ایک اپنی کیفیت میں آپ کو سناتا ہوں جن کی حاضریاں ہوئی ہیں ان کی خاص توجہ اور دعائیں چاہتا ہوں توفیق بھائی اب بیٹھ جاؤ اب کہیں بھی مت جانا کوئی بھی بلائے گا انشاءاللہ تو مجھے سنو توجہ سے سنو ہاں یاد آتا ہے مجھے روز مدینہ ان کا یاد آتا روزہ سیدہ زہرہ سے جو دیکھا میں نے 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 آج بھی قید ہے نظروں میں نظارا ان کا آج بھی قید ہے نظروں میں نظارا ان کا مل گئے پڑھئے ہاں یاد آتا ان کا یاد آتا دو ہی لفظوں میں بدل ڈالی عمر کی دنیا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ایمان لانے کا واقعہ پتا ہے کیا کیا پروسس ہوئے کہیں اور جا رہے تھے کہیں اور چلے گئے چلے کیا گئے بھولا لیا گئے ایک شیر آپ کو سناتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں جانتے ہیں آپ ایسا نام ہے حضرت عمر کا کہ یہ نام سنکے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے یار عمر کا وہ نام ہے جو میرے نبی کی دعاوں میں شامل تھا میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر کی ذات ہوتا ہے اندوستان کے ایک بہت بڑے انسان نے کہا تھا کہ عمر جیسا انسان ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں کچھ سال تک اگر اور زندہ رہ جاتا تو پوری کائنات میں سوائے اسلام کے کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوتا یہ بات سبحان اللہ کہنے کی نہیں تھی بول دو ذرا یار مہربانی کرو ذرا اب دیکھو میں آپ کو ایک شیر سناتا ہوں ذرا سن کے دکھانا میمان جیسا ہوتا ہے دسترخان اتنا ہی بڑا لگایا جاتا ہے اب تک جتنی آواز نکلی ہے آپ کی اس سے کہیں زیادہ بلند آواز آپ کی سننا چاہتا ہوں چونکہ بات عمر کی ہونے جا رہی ہے بات عمر کی ہونے جا رہی ہے دو ہی لفظوں میں بدل ڈالی عمر کی دنیا دو ہی لفظوں میں بدل ڈالی عمر کی دنیا دو ہی لفظوں میں بدل ڈالی عمر کی دنیا دو ہی لفظوں میں بدل ڈالی عمر کی دنیا کتنا میکھا کتنا میکھا دو ہی لفظوں میں بدل ڈالی عمر کی دنیا کتنا میکھا میکنی ہے ہی لفظوں میں بدل ڈالی عمر کی دنیا میکنی ہے ہے مجھے روز ودینہ ہوں گناہگار مگر پھر بھی بھروسہ ہے مجھے 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 بخش والے بخش والے کا مجھے ہشر میں سجدہ مگر پھر بھروسہ ہے مجھے ہشر میں سجدہ